ہم نے یہ دیکھا کہ چاہے وہ چیرمن نادرہ ہو چیرمن پی سی بی کا معاملہ ہو پھر بجٹ کے اندر کچھ پچیس سرب روپے سلاب زدگان کے حوالے سے اور بڑے خاصے سخت قسم کے ریمارکس اور باتیں تھی جو بلاب البھٹو صاحب نے کی اب پھر میٹنگ بھی ہوئی لیکن وہ میٹنگ بھی کوئی نتیجہ خیز نہیں ہو پائی ہے تو کیا بجا ہے کہ دو بڑی جماعتیں ہیں اور ان کے درمیان معاملات اب خاصے پیچیدہ سے لگ رہے ہیں بجوات کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت حالات پیچیدہ ہو گئے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے پرائیم منسٹر صاحب تو اپنے کوئلیشن پارٹنرز کو بڑا زیادہ ٹائم بھی دیتے ہیں اور ان سے ملتے بھی ہیں اور ان سے خود پوچھتے رہتے ہیں کہ ان کے کوئی ایشیوز تو نہیں ہیں دوسرا دیکھیں یہ جو اترازات ہیں یہ بنتے نہیں ہیں کہ پبلک نہیں آئیں کیونکہ آپ کے پاس بہت سارے فورمز ہیں جہاں آپ ان اترازات کو ریز کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ پاس کابینہ ہے ای سی سی ہے اس کے علاوہ پی ایم صاحب اویلیبل ہوتے ہیں اور دیگر منسٹرز اویلیبل ہوتے ہیں تو جہاں اتنا زیادہ لمبا عرصہ جو ہے وہ بڑا خوشائن طریقے سے گزر گیا ہے یہ بھی گزر جائے گا جو چھوٹے موٹے ایشیوز ہیں آج بھی میٹنگ ہوئی ان کو کلیریفائی کر لیا جائے گا اور یہ جو پرابلمز ہیں کوالیشن پارٹنرز کے اس کے حل پہ ہم آ جائیں گے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا کوئی سیریس ایشو ہے جو کہ آگے کوئی ڈیوائیڈ بنے گا ابھی جتنا ٹائم ہے اس کے اندر ان چیزوں معاملات کو حل کر دیا جائے گا تو کتنا ٹائم ہے سر ابھی الیکشن کے لیے کہا جا رہا تھا بلاوال صاحب کی جانب سے کہ اپنے اتحادیوں کو کہتے ہیں کہ تیار ہوں پیپلز پارٹی کہتے ہیں ہم تو الیکشن کے لیے تیار ہیں تو کیا آپ بھی تیار ہیں سر بلکل دیکھیں الیکشن کے لیے تو بڑا کلیر ہے کہ آگست کے اندر یہ گورنمنٹ جاری ہے اور اس کے بعد تیرہ آگست اگر نوے دن یا ساٹھ دنوں میں الیکشن جو ہیں وہ کب اختتام پذیر ہوتی ہے اسیم بی اس کے مطابق اکتوبر نومبر کا ٹائم بنتا ہے الیکشنز کا اور میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ اکتوبر نومبر میں الیکشنز ہیں اور ہماری جماعت بھی جو ہے اس کو اس کی کیمپین مریم نواز صاحبہ لیڈ کر رہی ہیں اور ہماری کیمپین بھی سٹارٹ ہے تو الیکشن موڈ میرے خال سے عید کے فوراں بعد یہ جو بڑی عید ہے آپ کو ایک پولٹیکل ایکٹیوٹی آل اکراس پاکستان جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا اچھا رانا صاحب یہ بھی بات کل بھی شرجیل مہمن صاحب اپنی پریس کانفرس میں کہہ رہے تھے کہ کچھ منصوبے ایسے ہیں جو سندھ کے ہماری جانب سے دیئے گئے لیکن وزیر ترقیات منصوبہ بندی نے وہ چیزوں کو اس طرح نہیں رکھا ایریگیشن کے کچھ منصوبے تھے اور کچھ روڈ انفرسٹرکچر کے تھے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں نارو وال میں انہوں نے اپنے جو منصوبے ہیں وہ رکھ لیے نہ کہ سندھ کو سندھ کا حق دیا جائے تو کیا وجہ ہے کہ سندھ کے پہلے حق کے حوالے سے پشری حکومت پر یہ بات ہو رہی تھی اب حق کی اگر بات ہو رہی ہے تو آپ کے حوالے سے تو باقی صوبے پھر نگلیکٹڈ ہوں گے صرف پنجاب بھی فوکسٹ ہوگا آپ کے دورے حکومت میں نہیں قطن نہیں دیکھیں یہ پی ایس ڈی پی کا ہمیشہ ایشو ہوتا ہے ہر صوبے کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے صوبے میں زیادہ انویسمنٹ ہو یہ پی ایس ڈی پی بھی جب بنایا گیا تو ساروں سے مشابرت کی گئی سب کی ریکمینڈیشنز آئیں اور پھر اس کو فائنلائز کیا گیا لیکن اگر اس کے اندر کوئی پروجیکٹس رہ گئے ہیں تو سارے پروجیکٹس تو ظاہر سی بات ہے وہ انٹروڈ نہیں کیے جا سکتے پھر پی ایس ڈی پی کے اندر ایک ویسے ہی پرانے پروجیکٹس کا امبار ہے جو ابھی مکمل نہیں ہوئے اور ان کی الوکیشنز بھی جو ہیں وہ بھی کرنی ہے پھر نئے پروجیکٹس اس میں اگر ایڈ کر دیے جائیں ابھی جو تھرو فاروڈ ہے پی ایس ڈی پی کا وہ پندرہ سولہ سال کا ہے تو اس کے اندر مزید اگر نئے پروجیکٹس ایڈ کیے جائیں گے تو تھرو فاروڈ اور آ جائے گا تو یہ تو ایک نیشنل ایجنڈا کے پروجیکٹس ہوتے ہیں تو اس کے اندر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایمپورٹنٹ منصوبے جو ہیں وہ رہ گئے ہیں تو وہ انٹروڈ کیے جا سکتے ہیں اور یہ مسائل حل ہو جائیں گے لیکن پھر میں ریپیٹ کروں گا کہ یہ فورم میڈیا یا پبلک ارینہ نہیں تھا یہ فورم جو تھا یہ کابینہ اور پلیٹ فارم جو اویلیبل ہیں کوئیلیشنز کو اپنے اترازات ریز کرنے کے لیے وہاں ریز کیے جاتے تو بہتر ہے لیکن ابھی بھی جو ایشوز ہیں ان کا حل دھونڈ لیا جائے گا آخر میں ایک چیز جہاں آپ ایکنومک افیر کے معاملات حکومت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں مل کر سر یہ بیالیس دن کی حکومت اس بجٹ کے سٹارٹ ہونے کے بعد رہ جائے گی تو باقی پھر کس کے سہارے یہ ساری چیزیں ہیں اور اتنے بڑے بڑے معاملات جو ہے وہ آپ نے کر دی ہیں آغاز کہ وہ پھر کیر ٹیکر گورنمنٹ اس طرح سے چیزوں کو چلا پائے گی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بات بھی ہم نہیں کر پائے ہیں معاملات بھی کلیر نہیں ہو پائے لیکن بجٹ دینا تو ہماری ذمہ داری تھی بے شک ایک دن جو ہے وہ جولائے سے ایک ہفتہ آگے بھی ہوتے تو ہم نے بجٹ دینا تھا یہ آئینی فرض تھا کورنمنٹ کا کہ بجٹ اناؤنس ہونا ہوتا ہے تو ہم نے آپ نے صحیح فرمایا کہ اس بجٹ کو جو ہے وہ آدھا کورٹر ہم دیکھیں گے پھر اس کو کیر ٹیکر سیٹ اپ دیکھے گا ایک کورٹر اور پھر نئی جو منتقع حکومت آئے گی وہ آدھے سال کے لیے اس بجٹ کو آگے لے کے چلے گی اس لیے یہ جو بجٹ ہے ایک ہم نے اس کے اندر جو احضاف رکھے ہیں وہ اچیوبل ہیں اور بہت اوور بورڈ نہیں ہم گئے یا یہ الیکشن یئر بجٹ نہیں ہے کہ ساڑھے تین پرسینٹ گروت کا احضاف رکھا ہے اور باقی ٹارگٹس بھی اچیوبل ہیں تو یہی وجہ ہے کہ اس میں کوئی میسیف ٹیکس ریفارمز یا میسیف ریفارمز نہیں ہیں کیونکہ تین حکومتیں ان ریفارمز کو مکمل نہیں کر پائیں گی تو جو احضاف ہیں وہ اچیوبل ہیں میر کراچی کے انتخاب کی جنگ بول نے پھر چھوڑ دیا سب کو پیچھے اس وقت مرتضی وحاب منتخب ہو گئے ہیں میر کراچی یہ اعلان کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر اب سرکاری طور پر مرتضی وحاب میر کراچی منتخب ہو گئے ہیں صحافتی روایت رکھی برقرار بول نے دکھائی سب سے بڑی ٹرانس میشن لمحہ بلمحہ کی صورتحال سے کیا باخبر عوام کو کیونکہ بولنے سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے